لاہور میں حلقہ ان 127 میں پیپلز پارٹی کا انتقاوی جلسہ خطاب میں سابق وفاقی وزیر عبدالقدیر پٹیل نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی واہ جماعت ہے جو الیکشن چاہتی ہے ہماری جنگ بیروزگاری اور مہنگائی سے ہے کوئی جیل سے باہر آنے کوئی جیل جانے سے بچنے کے لیے سیاست کر رہا جبکہ پیپلز پارٹی عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے نواز شریف نازک مزاج ہیں یہ لوگ عوام کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں چالیس سال کی سیاست تین بار کے وزیر آزم اور ان کے سارے نمائندے آج عوام کی عدالت میں جانے سے گبرا رہے ہیں ڈیلے ٹیکٹس سے کام لے رہے ہیں واہد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کل بھی کہہ رہی تھی جو آج بھی کہہ رہی ہے وہ جو اس وقت بھی کہہ رہی ہے میرا چیئرمن کے پی کے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اس کا کارکن لاہور میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ کل ایلیکشن کراؤ ہم تمہیں کل بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کس کے ساتھ ہے